بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مہزبان آکل حسین ناظرین آج کے اس پروگرام میں آج کی پانچ بڑی اہم ڈیولمنٹس کی مقمل تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے ایک تو آج کی سب سے بڑی ڈیولمنٹ ناظرین طلبہ یونینز کی بہاری کے حوالے سے آج ایک بہت بڑا ڈسنین لیا جا چکا ہے کس کے حکم پر لیا جا چکا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ناظرین سابق کے آرمی چیف جنر کمر جاوید باجبا سابق ڈی جی آئی سائی فیض حمید سابق کے چیف جسلسہ پاکستان ساقیب نصار آسیف خوصہ عظمت سعید پاکستان اور عوام کے مجرم ہے یہ کس نے کہا ہے کیوں کہا ہے اور آگے جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون سی نئی لڑائی شروع ہنے والی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ آج پیپلز پارٹی نے لطیف خوصہ کے حوالے سے ایک بڑا ڈسنین لیا ہے وہ بھی بتائیں گے اور اس کے علاوہ ناظرین فیض آباد درنے سے بھلا کون واقف نہیں ہے اس درنے میں کون کون ملوث تھے کس کے ایما پر فیض آباد درنہ ہوا تھا اس سوالے سے چیف جسلسہ پاکستان قاضی فائز عیسان ایک بڑا فیصلہ آج وہ لے چکے ہیں وہ بھی بتائیں گے اور کس کے خلاف سکنجر ٹائٹ ہونے والے ہیں آنے والے دنوں میں یہ بھی بتائیں گے اور شیخ رشید کی گرفتاری کو لے کر آج عدالت نے ایک بہت بڑی نارزگی کا اظہار کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ قائدہ زم یونیورسٹری اسلامباد میں باقیدہ ایک اہم اجلاس ہو چکا ہے اس اہم اجلاس میں باقیدہ طلبہ یونینز کی بحالی کا باقیدہ فیصلہ کیا جا چکا ہے اور ناظرین باقیدہ جو ہے اس میں قوانین جو ہیں وہ تہک کیے جائیں گے اس کے لئے باقیدہ ایک کمنٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ آج اس اہم اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے چیپ جشس پاکستان قاضی فائزیستان نے باقیدہ اپنی شرکت بطور ایک رکون کی حصیت سے یہاں کی ہے اور باقیدہ وہاں جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پولیس بھی موجود تھی رنجر بھی وہاں بھی موجود ہیں تو وہاں پولیس اور رنجر کی باری نفری انہوں نے دیکھ کر نارضی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ یہ پولیس اور پھر یہ چیزیں جو ہیں رنجر ان کا کام نہیں ہے یہاں اور باقیدہ اس طرح ماحول نہیں ہونا چاہیے تو اصلہ اور پھر منشیات سے پاک ہونی چاہیے یونیورسٹی تو کہا کہ ان چیزوں سے ان کو پاک کریں اور ایجنسیوں کو بھی اس یونیورسٹی سے بلکل دور رکھیں اور طلبہ کا فوکس جو ہیں وہ تعلیم پر ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ باقیدہ یہ جو یونینس ہیں ان کی بحالی یقینی بنانی چاہیے کیونکہ یہ سابق کے آرمی چیف جنرل زیاوالحق کے دور میں ہی تمام طلبہ تنظیموں پر باقیدہ قدگن لگایا گیا تھا اس کو روکا کی جا چکا تھا تو اس پر کہا کہ انہوں نے کہ یونینس جو ہیں وہ بحال ہونی چاہیے لیکن لسانی اور پھر اس میں علاقائی بنیادوں پر یہ نہیں چلنی چاہیے باقیدہ طلبہ کی تنظیم سازی کے زیرے جو ہیں ان کے اندر سیاسی شعور کے لیے جو ہیں یہ تنظیمیں کام کریں تو یہ پاکستان اور پھر لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ باقیدہ یونیورسٹی کے اندر جو ہیں وہ ماحول بہتر سے بہتر بنانا ہے منشیات سے پاک رکھنا ہے اصلے سے پاک رکھنا ہے اور یونیورسٹی میں ریسرچ پر فوکس کرنا ہے جتنے بھی وہاں جو ایکسرسائیسز ہیں یا پھر منٹل ریلکسیشن کے لیے جو مواقع ہیں وہ فرام کیا جائیں باقیدہ بہترین انتظامات یونیورسٹی کے اندر طلبہ کے لیے ہونا چاہیے تو باقیدہ طلبہ تنظیموں کے بحالے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے اور یقین طلبہ تنظیمیں بحال ہو جاتی ہیں تو پاکستان میں سیاسی طور پر لوگوں کے اندر شعور آئے گا اور پھر آنے والے وقتوں میں ہمارے مستقبل میں لیچ کرنے کے لیے باقیدہ طلبہ جو ہیں وہ کل کے مستقبل کے وہ سیاستدان ہوں گے اور وہ جب سیکھ کر آئیں گے نیچے سے تو بہتر طریقے سے پاکستان میں جمہورت کی بحالی کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں ناظرین آج کے دوسری اور سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ آپ سب خوبی آگاہ ہے کہ جس وقت پاکستان میں موجود تھے سابق کے وزیراعظم پاکستان نواز شریف تو اس وقت باقیدہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے باقیدہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ انہوں نے ایک باقیدہ ایک نریٹیف جو ہے وہ بڑا بلٹ کیا تھا اور اس پر بڑا کام ہو چکا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اس بنیادوں پر جو ہیں لوگوں کے اندر باقیدہ ووٹ بنک بنانے میں مسلم لیگ نون کامیاب ہو چکی تھی لیکن ہم نے دیکھا کچھ عرصے پہلے یہیں بیانیے کو باقیدہ امران خان نے کیش کروانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہوئے اس میں اور پھر یہ باقیدہ ظاہر ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ کو عزت دو جمعیدت کو بچاؤ کے جو نعرے تھے ان کے وہ جو ان کا موقف تھا جو نریٹیف تھا وہ ان سے چھنا جا رہا تھا چھن تہوے نظر آ رہا تھا کہ ان سے کوئی چھن رہا ہے یعنی امران خان چھن رہے ہیں باقیدہ چھن بھی رہے تھے اور اس وقت امران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نریٹیف اس کا بڑا عام ہے البتہ اس کی پاڈی کو بڑا ڈسٹرائی کیا گیا ہے لیکن ان کا ایک موقف تو ضرور ہے تو آخر کار نوازشریف نے دوبارہ اپنا پرانے اس نریٹیف کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسی موقف کے ساتھ عبام کے بیچ میں جانے کے لیے انہوں نے ایک بار پھر آج ایک بہت بڑے بیان انہوں نے داگا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ سابق دی جی آئی سائی لیفٹنیٹ جنرل ریٹائر فیس حمید سابق ہے چیف جرسزہ پاکستان ساکیب نصار پھر آسیف سعید خوصہ عظمت سعید جو ہیں وہ پاکستان اور 22 کروڑ عبام کے مجرم ہیں ناظرین یہ لندن میں ایک اہم جلاس ہو چکا ہے اس میں شیواز شریف بھی موجود تھے اور پارٹی کے دیگر جو رینما تھے وہاں موجود تھے اور آگے جا کر کیسے وطن واپسی کے بعد معاملات کو آگے لے کے بڑھانا ہے نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد اور کیسے کمپین کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اس پر بات چیل کی گئی اور اس دوران اساکڈا سینیٹر وہ بھی موجود تھے سابق وزیر خزانہ اور مریم نواز بھی اس جلاس میں باقیدہ موجود تھی اور اس پر باقیدہ یہ بتایا گیا ہے کہ باقیدہ اس اس گروڈ ہے اس 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 باقیدہ یہ جو لوگ تھے اس باقیدہ گروپ نے ان لوگوں نے مل کر باقیدہ پاکستان کے اندر عبنان خان کو عبام کے اوپر مسئلت کیا اور پاکستان کی جو معیشت تھی اس کو تباہ کیا یہ ان کا کہنا ہے تو نواز شریف اب یہ ڈیمان کر رہے ہیں کہ یہ جو تمام کردار ہیں ان کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پنچائے جاتا ہے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے تو یعنی نواز شریف جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئی ایک لڑائی وہ شروع کرنا چاہتے ہیں اس پر وہ کامیاف ہوں گے یا نہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین لطیف خوشوں سے بھلا کون واقع نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر کانندان اور پھر سنٹرل ایگزیکٹیو کیمیٹی کے وہ رکون تھے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ اس طرقہ ہوا ہے لیکن وہ کچھ عرصے سے باقیدہ عمران خان کے وہ پشت پر کھڑے تھے اور عمران خان کے باقیدہ حق میں بہت سے بیانات اور پھر عدالتی معاملات پر بطور اس کے وکیل پیش ہونا اور پھر مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پارٹی کے ممبر ہیں ان کے وقیل اور ان کے پارٹی کے ممبر اور پیپلز پارٹی کے دور دور سے نہیں لگ رہے تھے کچھ عرصے سے تو باقیدہ پیپلز پارٹی نے کچھ عرصے تک ان سے سوفٹ کانند طریقے سے معاملات حال کرنے کی کوشش پیپلز پارٹی نے کی اس کے بعد باقیدہ ان سے ریٹینٹ میں باقیدہ جو ہیں وہ پوچھے جا چکا تھا لیکن اس پر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا کہا کہ مجھے اس طرح کا شوکاس کوئی نوڈیس موصول نہیں ہوا ہے تو خیر آج پیپلز پارٹی نے سینئر کانندان اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو رکون تھے لطیف خوصے کو پارٹی کی رکونیت سے باقیدہ ان کو موطل کر دیا ہے اور ترجمان پیپلز پارٹی نے باقیدہ لطیف خوصے کی پارٹی رکونیت موطل کرنے کی باقیدہ تصدیق کر لی ہے تو اب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں تو نہیں رہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس پارٹی میں ہوتے ہیں ممکن ہے وہ تحریک انصاب میں ہی رہیں گے اچھا ناظرین جو فیض آباد جو درنہ تھا آہ اس سے بھلا کون واقف نہیں ہے اس درنے میں آپ نے دیکھا کہ آہ کئی عرصے تک جو ہیں وہی ارگمل بنایا کر آہ رکھا گیا اور پھر آہ باقیدہ اس میں جو لوگ تھے جن کے ذریعے درنہ ہوا تھا آہ ان کو بھی خاطر کامیابی تو خیر نہیں ملی لیکن البتہ اس وقت کی جو حکومت تھی نوازشریف کے اس کو بدنام کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی جا چکی تھی اس وقت آہ چیپ جسٹس آہ آہ جسٹس سے جو قاضی فائد عیسان تھے وہ اس وقت بھی موجود تھے ان کا اس وقت کا بھی جو فیصلہ تھا وہ بڑا آہ سخت ہی تھا تو باقیدہ چیپ جسٹس ساکیب آہ آہ اس نے آہ چیپ جسٹس سے قاضی فائد عیسان نے ناظرین آہ اٹھائیس ستمبر کو فیض آباد درنہ کیس کی باقیدہ ریویو پیٹیشن سماعت کے لئے مقرر کر دی ہے اور یہ وہی کیس ہے جس میں باقیدہ آئیس آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے جنرل فیض آمید جو ہیں وہ تحریک لبے کے ساتھ جو ہیں باقیدہ متنازر تحریکوں کا وہ مائدہ وہ کر چکے تھے جس میں وہ باقیدہ انوال وہ کھل کے ساوان آ چکے تھے اور فیض آمید کی انوالمنٹ کی حوالے سے بڑا کون واقع نہیں ہے باقیدہ ان کے امام پر ہی تو تمام چیزیں ہو جاتی تھی تو باقیدہ اب دوبارہ یہ کیس کھل چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس سے قاضی فائد عیسیٰ نے یہ جو کیس کھولا ہے اس پر یقینا جب وہ ڈیسیجن دیں گے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آہ سابق ہے آئیس آئی کے جو چیف تھے فیض آمید کے خلاف ہی یہ فیصلہ چلا جائے گا اور اس کے بعد اس پر عمل درامت ہوتا ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا ناظرین اس کے لابا آپ سب خوبی آگاہ ہیں کہ شیخ رشید کو اچانک گرفتار کیا جا چکا تھا نامعلوم مقام پر بس کو منتقل کیا جا چکا تھا تو پھر آج یہ آہ ناظرین لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بنچ میں شیخ رشید کی حراست کے حوالے سے آہ جو درخواست جو تھی اس سماعت پہ آج آہ راولپنڈی پولیس نے باقیدہ سابق وزیر کے حراست میں لیے جانے سے متعلق ریپورٹ عدالت میں جمع کروائی تھی لیکن عدالت نے اسے غیر تسلیب بکش قرار دے دیا ہے وہیں دوسری جانے پر اس وقت لال حویلی کو بھی سلک کیا جا چکا ہے تو اس وقت شیخ رشید کے خلاب بھی سکنجہ ٹائٹ ہو چکا ہے ناظرین یہ تھی وہ تمام اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے اسی کے ساتھ اپنے مذبان آگل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگیبان ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں